مرحبت اللہ وقت قاتو سب سے پہلے میں اوام حضرات کی خدمت میں آج کی سبی مششان شب عید کے پرمسرک موقع پر حدیعہ تبریخ پیش کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ حقیقی وارث جیس انساقین غیبت امام اصر اجلاللہ تعالیٰ فرزو شریف کی بارگاہ میں حدیعہ تبریخ پیش کرتے ہوئے آپ تمام حضرات سے گزارش گزار ہوں کہ آپ سب مل کر نعرہ سلمات کا نظرانہ ارشاد فرما دیں اللہمہ صلی علی محمد و آل محمد حضرین آج یقینا خوشی کا دن ہے اور آج برگن میں اکبر خانہ زہرہ کا چشم و چراغ شہداد سبت اکبر حضرت امام حسن مجتمع علیہ السلام کی بلادت با صحابت کی شب یہ وہ دن ہے جس دن سہکار ختمی محاب بھی مسکرائے ہیں مولا کائنات بھی شاد ہوئے ہیں شہداد یہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلجہ بھی باغ باغ ہوا ہے ساری کائنات خوشیاں منا رہی ہیں اور یقیناً عالم اسلام کے لیے اور بالخصوص عالم تشریعوں کے لیے یہ بڑا ہی متبردک اور بہر مبارک باد وقت ہے اس میں ہم عام طور پر جشنہائے مسئلہیت کا انحقات کرتے تھے اور بڑی شان و شوقت کے ساتھ مگر حالات کی مجبوریوں کی بنا پر آج ہم اس احتمام کے ساتھ یہ جشن نہیں کر پا رہے ہیں جیسے کرنا چاہیے پھر بھی ذکر اہل بیت نہ وقت کا پابند ہے نہ حالات کا پابند ہے نہ زمانے کا پابند ہے جب موقع ملا اہل بیت کے چاہنے والوں نے اہل بیت کا ذکر برپا کیا ہے آج سوشل میڈیا کے ذریعے زینبیت سینل کے ذریعے ہم یعظیم الشان محفل آپ کے حمد پر پیج کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ناظرین ایک بات ضرور افکر دینا چاہتے ہیں چونکہ ہمیشہ آج کی شب شاعر اہل بیت مرو مخبور حضرت مہدی آزمی اپنے گھر پہ جشن کا احتمام کرتے تھے اور میمانوں کی ضیاپت کرتے تھے مگر چونکہ اس مرتبہ ہم سب ان کے سائے سے محروم ہو گئے ہیں لہٰذا یہ تیپ آیا کہ اس مرتبہ ہم اس جشن کو اسی شب میں منائیں گے البتہ اسے حل رہت مہدی آزمی کو تیسال سواب کر دیں گے یہ تیسال سواب کا ایک بہترین طریقہ ہے آئیے انہیں خراج افیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے درمیان اس وقت کچھ شہرہ اکرام ہیں جو ابتدان منظوم میں بہرانے افیدت پیش کریں گے اور اس کے پوراً بعد خطیبِ جشن رجت اسلام المسلمین الحاج مولانا سے یہ سمدر فرمزدی صاحب طبلہ آپ کی حضرت میں حاضر ہو جائیں گے آئیے یہی سے ابتدان کیا جائے کہ دیکھ کر ہم کو حسن محوِ سنا آج کی شب بنادہ حسن نقوی ہم رحوی کا کلام میں آپ کی حضرت میں پیش کر رہا ہوں دیکھ کر ہم کو حسن محوِ سنا آج کی شب ہو کے خوش فاطمہ دیتی ہیں دعا آج کی شب اور محوِ تبلیغ چلو خانِ زہرہ کو چلیں گوشے گوشے سے یہ آتی ہے صدا آج کی شب اور جشنِ شبر کی فضا فرشِ زمین پر ہی نہیں عرش والے بھی ہیں مصروفِ سنا آج کی شب اور سوچتے کیا ہو بھلا مانگ لو جو مانگنا ہو سوچتے کیا ہو بھلا مانگ لو جو مانگنا ہو محرمہ تم پہ خدا ہے بخدا آج کی شب محرمہ تم پہ خدا ہے بخدا آج کی شب رہِ آباد محبانِ حسن ابنِ علی مستقل ہے میرے لگ پر یہ دعا آج کی شب آئیہ حضرت ان اشار کے سائے میں میں گزارش کروں شاہرِ الہِ بیت محسن زہدی جوہنپوری کے حدمت میں کہ وہ نظرانِ حقیدت پیش فرمائیں محنپور شیرازِ ہند جوہنپور سے ہمارے مہمان شاہر محترم جنابِ محسن زہدی جوہنپوری گزارش کر رہا ہوں جنابِ محسن زہدی سے کہ وہ نظرانِ حقیدت پیش کریں سلام علیکم علیکم السلام علیکم سب سے پہلے تمام مومنینِ کرام کی شب کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جیسا ہے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ جشن برائے عصالِ ثواب استادِ محترم مہدی صاحب آزمی ہے لہٰذا ان کے چار مصرِ ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں آپ حضرات سمات فرمائیں کہ ذاتِ شہیدِ آزم سلطانِ کربلا ہے ذاتِ شہیدِ آزم سلطانِ کربلا ہے یہ ہیں امامِ برحق سلطانِ کربلا کے پہنچے مباحلے میں قاسم کو رن میں بھیجا سمات فرمائیں کہ پہنچے مباحلے میں قاسم کو رن میں بھیجا ہے دینِ کبریا پہ احسان مشتبہ سبان اللہ سبان اللہ اور یہ میرا کلام چند منقبت کے چند اشار ہیں اور مولانا اور نایاب بھائی سے سمات فرمائیں انشاءاللہ سمات فرمائیں کہ جس کی آمد سے منور دینِ پیغمبر ہوا جس کی آمد سے منور دینِ پیغمبر ہوا فاطمہ زہرہ کے اس بدرد دو جا کی بہت سمتا ہے بہت سمتا ہے سبان اللہ فاطمہ زہرہ کے اس بدرد دو جا کی بات کر اور آمدِ سپتے پیمبر کی خوشن کس کو نہیں خاص طور سے سمات فرمائیں کہ آمدِ سپتے پیمبر کی خوشی کس کو نہیں آم انسا کی نہیں تو انبیاء کی بات کر سبان اللہ انسا کی نہیں تو انبیاء کی بات کر اور سمات فرمائیں کہ ایک ہی سکھے کے دو رخ صاف آئیں گے نظر کیا ٹھینہ ایک ہی سکھے کے دو رخ صاف آئیں گے نظر سلح شبر یا جہادِ کربلا کی بات کر سبان اللہ سبان اللہ یا جہادِ کربلا کی بات کر اور بعد میں تنقید کرنا مشتبہ کی سلو پر اے مسلمہ پہلے سلح مصطفی کی بات کر بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے پہلے سلح مصطفی کی بات کر اور بات کیوں کرتا ہے تُو آلِ ابو سفیان کی واہ سماتھ فرمائیں کہ بات کیوں کرتا ہے تُو آلِ ابو سفیان کی ہوش میں آن نائبِ خیر الورا کی بات کر سبان اللہ نائبِ خیر الورا کی بات کر نائبِ خیر الورا کی بات کر اور گھر میں زہرہ کے ہوا قرآنِ ناطق کا نزول گھر میں زہرہ کے ہوا قرآنِ ناطق کا نزول موجزے کہتے ہیں اس موجز نما کی بات سبان اللہ سماتھ فرمائیں کہ موجزے کہتے ہیں اس موجز نما کی بات کر اور مختا سماتھ فرمائیں کہ موسینِ اسلام کے گھر آج روزِ عید ہے کیا کہنا ہے موسینِ اسلام کے گھر آج روزِ عید ہے تُو بھی موسین آج اپنے متا کی بات کر تُو بھی موسین آج اپنے مدہ کی بات کر کلمہ کو خوشنوں دیئے ربِ حُشنوں کی بات کر جانِ محبوبِ الٰہی مشتبہ کی بات کر سبان اللہ سبان اللہ آپ نے ابھی سماتھ فرمایا محترم جنابِ موسین صدی اللہ آپ کو جو آپ کی خدمت میں نظرانِ افیدت پیش کر رہے تھے اور جنابِ موسین زہدی کے بعد آئیے اب میں چلتا ہوں اس عظیم شخصیت کے حضور جس نے دنیا شاہری میں اپنا ایک بہت بڑا نام اور مقام حاصل کر رکھا ہے گدارش گدار او محترم جنابِ ڈاکٹر نایاب بلیاوی سے کہ وہ اپنے کلام سے سامین کن نوازے ہمارے میمان شاعر جنابِ نایاب بلیاوی آفادات کی خدمت میں دنیا میں ہر قدم پہ عجب انتشار ہے دنیا پہ ہر قدم پہ عجب انتشار ہر قدم پہ عجب انتشار ہے پھر بھی ہمارے پلبوں جگر میں پرار ہوئے دنیا میں ہر قدم پہ ماشاءاللہ شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ پھیلا ہوا ستم کا جہاں میں غبار ہے دنیا میں ہر قدم پہ عجب انتشار ہے انتشار ہے تو صحابت کے آس پاس کی خاموش ہے فضا آس پاس کی خاموش ہے فضا آس پاس کی خاموش ہے فضا کس طرح کی فواقر بہائف دار ہے دنیا میں ہر قدم پہ شیم راکھت مبرور تھا جو دہر میں بے خال ہو گیا مبرور تھا جو دہر میں بے خال ہو گیا وہ خود کی سازشوں کا وہ خود کی سازشوں سے یہاں بے قرار ہوئے وہ خود کی سازشوں سے یہاں بے قرار ہے مبرور تھا جو دہر میں خود کی سازشوں سے یہاں بے قرار ہوئے دنیا میں ہر قدم پہ خود کی سازشوں سے پیش کرتا ہوں خود کی سازشوں سے دنیا کے ظالموں سے کہو ہوش میں رہیں ان کے لیے ہی غیب میں وہ ظل فقا میں چاہتا ہوں کہ آپ شیئر کریں اس پر موسیقا 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 یہ بھی مطلع دیکھیں مکمل بخار ہے مکمل بخار ہے یوسف کا حسن 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 پر نسار ہے واہ 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 حسن 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 پر نسار ہے یہ شیر خاص طور سے تمامی ناظرین زینبیہ چینلنز سے جڑے ہیں محمد کرتے ہیں دنبا سنتے رہتے ہیں میں خاص طور سے اس ذکر کا ثواب اس اوستاد شائر کی نظر کرنا چاہتا ہوں جس نے بہت کچھ اس دنیا شائری و مدرخانی کو دیا اور میں یہ شیر خاص طور پیمتی شیر پیش کر رہا ہوں سجدے کو طول دینا ضروری ہے اس لیے 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 سجدے کو طول دینا بے اور یہ سجدے tujے شیر خاطہ سے تمامی ذاکرین و سبرا کی طرف سے هر شیر پیت بناتا ہوں جنت میں ایک قصر پرشے بناتا ہوں جنت میں ایک قصر کتنا منافع باکشم میرا کاروبار باہر اچھا ہے جار جہنا ہے شبیہ بہتا شبیہ کتنا منافع باکشم باہ نایا باہی 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 اب ایک دعا یا شیر آخری تمام تمام ذکرے حسن کے فیسے سائل ہو یہ باپ ذکرے حسن کے فیسے سائل ہو یہ باپ نایا باہی نایا بہتا ہے نایا لفہ نایا بہتا ہے شکریہ باہ شکریہ اللہ جزاک اللہ ناظرین یہ تھے عالمی شورتی آفتہ شائر اہلِ بیت محترم جنابِ ڈاکٹر نایاب بلیابی جو اپنے مخصوص لبو لہجے میں نظرانِ عقیدت پیش فرما رہے تھے ایک بار پھر ارد کر دوں کہ یہ شب شبِ ولادتِ امامِ حسن علیہ السلام ہے اور یقیناً یہ بڑی متبرک و بڑی مبارک شب ہے شبِ عید ہے اید سے کم نہیں ہے ہم نے احتمام یہ کیا کہ اس شبِ عید میں جشنِ امامِ عالی مقام آپ حضرت کی خدمت میں پیش کیا جائے شنانچہ آپ نے شورہ سے ان کا غلام سمات فرما لیا اب میں خطیبِ جشن کو زحمت دینے سے پہلے آپ حضرت سے گزارش گزار ہوں کہ یہ جشن جو برائے ترویہ روح حضرتِ مہدی آزمی رکھا گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ ان کی ترویہ روح کے لیے آپ تمام حضرت ایک بار سورہِ حند اور تین بار سورہِ توحید کی دراوت فرما کر مرہو مخور جناب سید غلام المہدی ابن محمد قاسم صاحب کی روح کو عیسل فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکا نعبدو و یاکا نستعین ادن الصراف المستقیم صراف الذین علمت علیہم غیر المغذوب علیہم والعبالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وحد اللہ السمد لم يلد ولم يؤلد ولم يكن له کفا انا حد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وحد اللہ السمد لم يلد ولم يؤلد ولم يكن له کفا انا حد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وحد اللہ السمد لم يلد ولم يؤلد ولم يكن له کفا انا حد اللہ السمد مرم کی ترویہ روح کے لیے اور اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے مل جل کر نعرہ سلوات اشارت فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں بڑے عدب و احتراب کے ساتھ درخواست گزار ہوں خطیب جشن حجر اسلام المسلمین الہاج مولانا سید سبدر حسین زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ سرکار امام حسن علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نصری خراجہ کے درخش فرمائے لا حول ولا قوة الا باللہ العلیم العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعیم اللعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحییت والاکرام مولانا وسیدنا ابل قاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المنتقبین المنتجبین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَابْطَضَائِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْزِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اللہ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صلوات پر محمد و آل محمد اللہ صلوات پر محمد و آل محمد حضرات یہ عالمی شہرت یافتہ شہرہ کو آپ سماعت فرما رہتے اور جس عظیم شاعر اور عظیم شخصیت عظیم انسان کے حصال سواب کے لیے یہ آج کے شب کی خصوصی بز منعقد کی گئی ہے یقیناً وہ مدعہ تھا اور ظاہر ہے کہ جہاں اس نے بہت سے بہترین اور عظیم و مرتبہ شخصیتوں اور صاحبانِ قصبت و طہارت کے سلسلے میں اپنے خراجِ عقیدت کو پیش کیا ہے شاید اس کی اس نیکی کا اثر ہے کہ اس کے سالِ فرزن ہمارے برادرِ عزیز جناب شعور آزمی صاحب نے اس تجویز کو پیش کیا کہ اس انداز سے اس پروگرام کو انجام دیا جائے یقیناً جو مدعہ کرتا ہے اس کی مدعہ ہوتی ہے آلِ محمد علیہ السلام کی مدعہ کرتا ہے تو کائنات میں ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کی مدعہ کر رہا ہے لیکن در حقیقت وہ خود اپنی مدعہ کر رہا ہے اس لیے کہ وہ علم و قمال کے اس بلندی پر تھے کہ اگر کوئی صاحبِ نظر اور صاحبِ شعور اور صاحبِ عقل صاحبِ بصیرت ہے تو یقیناً ان کو دیکھ کر کے اس کی زبان گویا ہونے پہ مجبور ہے ان کی ستائش ان کی تعریف اور ان کی توصیح پیان کرنے پہ مجبور ہے کیوں؟ اس لیے کہ ایسے تھے ہی کہ زبان ان کی تعریف میں کھل جائے زبان بولنے لگے زبان کہنے لگے آپ جانتے ہیں کہ انہی کے در کا صدقہ تھا کہ فِي الْبَدِي فَرَزْدَقْ بولنے لگے چونکہ مدہ جس کی کرنی تھی اس کے فضائل و کمالات این اس کی ذات سے وابستہ تھے لہٰذا جو بھی فضائل کہتے جا رہے تھے زبان اور دل و دماغ اس کا ساتھ دیتا جا رہا تھا تو آج ہم بھی جو مدہ کرتے ہیں اس مدہ میں سب سے اہم مرلہ یہ ہے کہ ہم مثلاً چاند کی تعریف کرتے ہیں سورج کی تعریف کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھئے کہ چاند اور سورج کے کمالات میں ادافہ کر رہے ہیں نہیں بلکہ یہ ہم اپنی تعریف کر رہے ہیں کہ ہم دیکھنا جانتے ہیں ہم سمجھنا جانتے ہیں کہ چاند کی روشنی کیا ہے سورج کی روشنی کیا ہے چاند کی چمک کیا ہے چاند کی روشنی کے فوائد کیا ہیں سورج کے وجود کے فائدے کیا ہیں تو یہ ہم اس کی تعریف کر کے کوئی اپنی تعریف کرتے ہیں بیعینے اسی طرح سے اگر ہم تمام معصومین کی تعریف بالخصوص آگ کی شب امام حسن مجتبہ علیہِ آلہ فتحیات و سنہ کی اگر تعریف و توصیف میں مصروف ہیں تو یہ ہم ان کے کمالات میں اضافہ نہیں کر رہے ہیں ان کے فضائل میں اضافہ نہیں کر رہے ہیں وہ ایسے ہیں ہی کہ ان کی تعریف کی جائے اگر تعریف ہم نہیں کرتے تو دنیا یہ کہہ دے گی کہ جب صاحب کمال کو ہم دیکھنا نہیں جانتے ان کی فضیلتوں سے ہم آشنا نہیں ہیں ان کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں ان کی ستائش نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب نہ ہمیں دیکھنا آتا ہے نہ ہمیں سمجھنا آتا ہے و عزیزوں یہ ان کی ستائش ہم جو معصومین کی تعریف کرتے ہیں ان کی مدہ کرتے ہیں یہ گویا درپڑتا اپنے مدہ کرتے ہیں کہ ہم واقعی دیکھ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں مہدی آدمی صاحب جیسے شاید واقعاً کم پیدا ہوتے ہیں آپ ذرا غور فرمائیں شاعری کرنا تو بہت ہی آسان کام ہے ہر ایک شاعری کرتا ہے اور اس کا تعلق خلوص سے بھی بہت ہے اگر انسان چوٹے بھٹے الفاظ میں بھی شاعری کرتا ہے اور امام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اقلاس کے ساتھ تو وہ قابل قبول ہے وہاں بہت زیادہ ہنر و فن نہیں دیکھا جاتا ہے لیکن اگر خلوص بھی ہو اور ہنر و فن اور معرفت بھی ہو تو یاد دکھیں کہ وہ اور زیادہ قابل قبول ہوتا ہے وہ ان کے نزدیک اور زیادہ باعث قبول ہوتا ہے ذرا غور فرمائیں مدہ کرنا تو یہ تو سب ہی مدہ کرتے ہیں لیکن ممدوح کی تعریف کرنا جس کی مدہ کر رہے ہیں جس کے فضائل بیان کر رہے ہیں جس کی تعریف کر رہے ہیں تو اگر اس ممدوح کی بناسبت سے الفاظ نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا واقعی معنوں میں حق ادا نہیں ہو رہا ہے لیکن اگر اس کے مناسبت سے الفاظ ہے تو ایسی صورت میں کچھ حد تک اس کے ثتائش اور اس کے فضائل کا حق ادا ہو رہا ہے اور یہ اس وقت حاصل ہوگا جب اس کو معرفت حاصل ہوگی آپ ذرا سوچیں اسی لئے میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں کہ تمام معصومین کی مدہ کرنا یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے مدہ کرنا معصومین کی بس پاکو پاکیزہ لفظوں میں یہ کہتوں کہ سراتِ مستقیم پہ چلنے سے کم نہیں ہے معصومین کی مدہ کرنا سراتِ مستقیم پہ چلنے سے کم نہیں ہے اور ان معصومین میں شہزادی فاطمہ زہرہ اللہ صلی اللہ علیہ کی مدہ کرنا یہ پلے سرات پہ چلنے سے کم نہیں ہے اسے کی شایعہ نشان لفظے ہونا چاہیے شایعہ نشان جملے ہونا چاہیے شایعہ نشان مصرے ہونا چاہیے قافی اور عدیف ہونے چاہیے ظاہرے کہ آج کے بازار میں جو بھی انسان چاہتا ہے جن لفظوں کو چاہا استعمال کر دیا جس طرح سے چاہا استعمال کر دیا اس طرح کے وہ شاعر مہدی آزمی صاحب نہیں تھے بلکہ وہ واقعی بامارفت شاہر تھے واقعی وہ بحب تھے مخلص تھے لہذا جو کلام کہا اس میں مناسب لفظوں کا استعمال شایعہ نشان جملوں کا استعمال شایعہ نشان الفاظ کا استعمال لہذا یہ آپ سمجھ لیں کہ اس اعتبار سے بہترین کلام کہا کرتے تھے تو عزیز آنے گرامی آج جس ممدوح کی جس ممدوح کی ولادت کی تاریخ ہے آج مہدی آدمی صاحب خود ان کے حضور میں ہمیں یقین ہے بیٹھے ہوئے اسیدہ پڑھ رہے ہوں گے سلوات پہتے محمد وعالی محمد پر اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد میں نے آپ کے سامنے جو جملے پیش کیے ہیں وہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت سے منطبق قرآن مجید کی آیت کے جملے ہیں اللہزینہ ینفقونا فی السرائے والسرائے بشک وہ لوگ جو چھپکے اور بالاعلان راہ خدا میں خرش کرتے ہیں اللہزینہ ینفقونا خرش کرتے ہیں دیتے ہیں لینے کے انتظار میں نہیں بیٹھے رہے تھے بلکہ دیتے ہیں اسی لیے امام حسن علیہ السلام کا چاہنے والے کو یہ میرا اس پروگرام اور اس چینل کے ذریعے سے پیغام ہے کہ ہمیشہ دینے کی کوشش کی جائے لینے کی کوشش نہ کی جائے اگر دینے کا جذبہ ہوگا اگر انفاہ کا جذبہ ہوگا اگر خرش کرنے کا جذبہ ہوگا تو یاد دکھیں ادھر سے برکتوں کا نفل ہوگا ادھر سے اسلام نے بہت زیادہ بخل کی مذہب مت کی ہے بخل کو پسند نہیں کیا ہے آپ ذرا غور فرمایا ایک بہترین واقعہ ہے جو پیغمبر کے زمانے کا واقعہ ہے کہ پیغمبر اور اس سلسلے میں پوری سورہ واللیل کی کئی آیتیں نازل ہوئی ہیں اس میں پیغمبر نے کہ اس سے پاس ایک شخص آیا اس نے آگے شکایت کیا یا رسول اللہ ایک شخص ہے جو میرے بچے کو مارتا ہے اس میں وہ شخص جو مارتا تھا اس کا ایک خجور کا بہت اچھا درخت تھا اور اس کی کچھ ڈالیں کچھ اس کے خجور کے خوشے جب وہ توڑنے جاتا تھا تو اس شخص کے گھر میں کچھ خجوریں گر جاتی تھی تو اس کے بچے اٹھا کے توڑنے کے اس کے اٹھا کے کھا لیا کرتے تھے تو کبھی کبھی وہ چاہ کے چھل لیا کرتا تھا کہ تُو نے کیوں میں نے خجوریں کھائی اور کبھی کبھی دہن سے بھی وہ خجور نکال لیا کرتا تھا تو وہ خجور لے لیتا تھا تو بھائی وہ روزانہ اس کو ڈاٹے اس کو مارتا تھا اس کو بگلتا تھا تو صاحب خانہ نے جا کے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ میں بچوں کو کیسے رکھ سکتا ہوں اب اس کے خجور کی کچھ خوشیں اس طرف آکے گر جاتے ہیں ہمارے گھر سے ملا ہوا ہے متصل ہے اس کا پھر تو ہم اپنے بچوں کو کیسے رکھ سکتے ہیں وہ بار بار مارتا ہے وہ بار بار عذیت دیتا ہے حتیٰ کہ اتنا بخیل ہے کہ وہ دہن سے خجور نکال لیتا ہے تو رسول اللہ نے کہا اس کو بلاؤ وہ آیا اور آنے کے بعد رسول اللہ نے اس سے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ سنو کہ تم اس درخت تو ہمارے ہاتھ بیٹھ دو اس کی قیمت لے لو کہا نہیں یا رسول اللہ یہ بہت زیادہ قیمتی درخت ہے اور بہت اچھا خجور اس میں ہوتا ہے میں اسے بیٹھ نہیں سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ اور زیادہ قیمت لے کر کے بیٹھ دو پھر بھی وہ تیار نہیں ہوا تو پیغمبر نے آخری جملہ اس انداز سے کہا کہ میں تمہیں جنت میں ایک درخت خجور کا بہترین دوں گا تم اس کے عوض اس خجور کو بیٹھ دو تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ تلویل سوچا کہ قیامت کو کون دیکھتا ہے قیامت کا مبلغ کون ہے جانتا ہے ابھی آپ جو خجور دکھائی دے رہی کل کہاں سے دکھائی دے گی لہٰذا اس نے کہا نہیں رسول اللہ ہم نہیں بیچیں گے اب وہ کہہ کے چلا گیا رسول اللہ خاموش ہو گئے وہیں ابو دہدہ بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ کے پاس بہترین صحابی جو دور اندیش تھے جو قیامت پر یقین لگتے تھے جو انفاق کی اہمیتوں سے واقف تھے ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ کہ جس قیمت پہ آپ اس سے خرید رہے تھے قجور کا درخت اگر وہی درخت میں آپ کو بیچ دوسی قیمت پر تو آپ لے لیں گے مجھ سے کہاں ضرور لے لیں گے کہاں بالکل تائے کی سودا کہ بھئی آپ کہہ رہے تھے کہ چندت میں ہم ایک درخت دیں گے تو ہم کو چندت میں وہ درخت دیجئے ہم وہ درخت آپ کو اللہ کے دے دیں گے جو بیچ نہیں رہا تھا اس سے ہم لے کے آپ کو دے دیں گے کٹھی کے دے دیں گے اب وہ گیا اور جا کے اس خجور کے مالک سے ملا کہ بھائی ایسا ہے کہ تم یہ ایک درخت ہم کو بیچ دو اس کے بدلے میں میں تمہیں چالیس درخت کا فلا جہاں بہترین باق ہے اسے تمہیں دے دوں گا اب اس کے موں میں پانی آگیا اسے کا بہترین مرحلہ ہے یہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے اس نے چالیس درخت کے وزمی یہ درختیں دیا اب آیا وہ رسول اللہ کے پاس پلٹ کے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو میں نے وہ درخت خرید دیا اور یہ اس کا قبالہ حصے آپ لے لیں اس درخت کو لے لی گیا رسول نے وہ درخت لے لیا اب آپ نے دیکھا جو انفاق اور قیامت کی اہمیت سے واقف نہیں تھا وہ ایک درخت لینے پہ تیار نہیں تھا اور ابو دہدہ جیسے صحابی وہ تھے کہ جو ایک درخت کو دے کر کے لے کر کے چالیس درخت دے دیا اور اس کے بعد جنت پہ درخت حاصل کر لیا لہٰذا حسن کا چاہنے والا انفاق کرنے میں آگے ہوتا ہے انفاق کرنے میں بیچے نہیں ہوتا وہ جنت پہ دیکھتا ہے کہ ہمیں جنت پہ چاہمیلے اور ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے انفاق انفاق کے ذریعے سے دنیا میں مشکلہ آسان نہ ہوگی آسان ہوگی دنیا میں مشکلات آسان ہوں گی اس لیے کہ دنیا میں مشکلات کا آسان ہونے کا بہترین ذریعہ انفاق ہے اب اس شخص نے خرید لیا اور پیغمبر کو دے دیا پیغمبر کو سنائے یعنی ایک انفاق کے ذریعے سے اتنے بڑا عظیم سودا ہو گیا کہ جنت میں اسے گھر مل گیا سلوات پودے محمد والے محمد پر اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اب یہ آیت کہتی ہے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد جو لوگ خرش کرتے ہیں مخفی طور پر اور علانی طور پر اور غصے کو پی جاتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو بے شک اللہ محسنین کو دوست رکھتا ہے امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کی ملادت کی شعب ہے آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں حسن مادے سے نکلے گئے بے پناہ جملے ہیں محسن، احسن، عسن، حسین یہ تمام جملے قرآن مجید میں بے شمار استعمال ہوئے ہیں یعنی بہتر طریقے پر تو خداوندعالم احسان کرنے والے غصے سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اے بندقانِ خدا اگر امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو دیکھنا ہو تو صرف ایک صیرت جو ہم دن و رات دیکھتے ہیں باعش کا دسترخان مشہور ہے اب جو فرمائے ستائیس کا دسترخان مشہور ہے اب ظاہر ہے کہ دسترخان میں آپ سب ہمارے معاشرے سے واقف ہیں کہ معاشرے میں کئی دن سے تیاری ہوتی ہے دسترخان کرنا ہے دسترخان کرنا ہے اور چھٹی لیتے ہیں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں اس کے بعد پھر تیار ہوتا ہے اور دو چار چھت گشے دکھائی دیتی ہیں دسترخان ہے اس کے بعد لوگ دن بھر پریشان ہیں نے کہا کیا صاحب آت دسترخان ہے مرے اب غور فرمائے کہ جس ایک دسترخان کے لیے ہم کئی دنوں پریشان رہتے ہیں ویسا دسترخان امام حسن نے مدتوں بچھایا ہے اور لوگوں کو بھوکے لوگوں کو سیرات دیا ہے اور دنیا کو بتا دیا ہے کہ جو اس طرح سے انفاق کرتا ہے خدا اس کے انفاق کو اس طرح کے دسترخانوں کے دریئے سے قیامت تک باقی رکھتا ہے یہ انفاق امام حسن علیہ السلام کا امام حسن علیہ السلام کے ظاہرے کے مزاج سب سے بڑا مرحلہ امام حسن علیہ السلام کے پاس جو تھا وہ خلق تھا اور خلق یعنی اچھا اخلاق بہترین اخلاق راسل اہمان حسن الخلق ایمان کی بنیاد اچھا اخلاق ہے وہ تحلی بست اور سچائیں اس کا زیور ہے اب اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس ایمان بہترین کہے تو وہ اچھے اخلاق کو استعمال کرے انسان جلدی سے رییکٹ ہو جاتا ہے جلدی سے غصہ ہو جاتا ہے خاص طور پر رمضان میں لیکن اگر امام حسن علیہ السلام کے مکتب کا شاگرد ہے ان کا چاہنے والا ہے ان کا محب ہے ان کی صیرت پر نگاہ ہے تو یہ دیکھے گا کہ امام نے کیس طرح سے حلم اور بردباری سے کام ایک شخص نے امام حسن علیہ السلام کو پڑا اچھا واقع ہے اور آپ ذرا سوچیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا واقع ہو تو کیا کیجئے گا راستے میں روک لیا اور روکنے کے بعد اس نے کہا یہ سنیے آپ کے اوپر میرا پانچ سو درہم قرض ہے آپ لائیے واپس رائیے امام حسن علیہ السلام کہنے لگے کہ بھائی میرے اوپر کسی کا قرض نہیں ہے کسی کا قرض نہیں قرض ہے تو گوائی جھوٹی دینے لگا وہ ساری چیزیں کھانے لگا اور امام حسن نے کہا نہیں میرے اوپر کسی کا قرض نہیں ہے اپنی صداقت بیانی پر اٹل لیں یہاں تک کہ معاملہ قاضی کے پاس پہنچا جب قاضی کے پاس معاملہ پہنچا تو امام حسن علیہ السلام سے قاضی نے کہا پہچانتا تھا آقا کو کہا کہ آقا آپ پسم کھا لیں قاضی اپنے علم پر فیصلہ نہیں کرتا شواہد پر فیصلہ کرتا گواہوں پر فیصلہ کرتا پیدا آپ پسم کھا لیں کہ ہماری پر کوئی قرض نہیں تو میں ظاہر ہے کہ اس کے مطالبے کو رت کردوں امام نے کہا کہ میں مالی دنیا کے لیے قسم نہیں کھاؤں گا تو اس قاضی نے اس دوسرے شخص سے جس نے مطالبہ کیا تھا اس سے کہا تم قسم کھاؤ تو اس سے کہا ہم قسم کھانے کے لیے تیار ہوں وہ تو تیاری تھا آج کل ہمارے معاشرے میں بھی جھوٹی قسم کھانا بے پناہ رائز ہو گیا جھوٹی قسم کھانے کے لیے تک کہا کہ کچھ مال مل جائے گا تو اس نے قسم کھانا چاہے امام نے کہا نہیں نہیں جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں اس طرح سے قسم کھاؤ تو اس نے ٹھیک ہے پھر امام نے کہا دیکھو اگر اس طرح سے تم نے قسم کھا لیا تو یاد دکھو وہ مال تم استعمال کرنے کے لائے بچوبے ہی نہیں لیکن اس کے باوجود وہ مانا نہیں تو اس کے باوجود وہ سمجھا نہیں اس کا مطلب وہ شکل امام حسن ضرور دیکھ رہا ہے سیرت سیرت و عظمت و فضائل امام حسن سے ناواقع ہو اور اس نے سوچا کہ قسم کھا لے قسم کھایا اس نے اور جب قسم کھا لیا تو جیسے ہی امام نے اس کو پانسو درم دے دیئے جیسے ہی وہ قاضی کے جہاں سے باہر نہیں لیا ویسے ہی فوراں ختم ہو گیا اور وہ پیسہ استعمال نہیں کر پایا تو آپ نے دیکھا کہ امام رییکٹ نہیں ہوئے اس کے اوپر غصہ نہیں ہوئے کہ تُو جھوٹ بولا ہے تُو نے پیسہ ہمارا نہیں لیا ہم نے تیرا پیسہ نہیں لیا ہے امام نے حلم و بردباری سے کام لیا دیکھئے دو تین باتیں ہیں ایک یہ کہ غصہ آئے جلدی اور معاف آپ دیر میں کیجئے کسی بھی غصہ یا کچھ کہہ دیا پھر آپ نے معاف دیر میں کیا اس کی باتوں یہ ایک مرحلہ ہے ایک مرحلہ یہ کہ جلدی غصہ بھی آتا ہے اور آپ جلدی معاف بھی کر دیتے ہیں یہ دوسرا مرحلہ یہ بھی اچھا ہے جلدی غصہ آیا جلدی معاف کر دیا لیکن ایک منزل ہے جو حلم کہلاتی ہے وہ کیا ہے غصہ دیر میں آئے اور جلدی معاف کر دیا جائے توجہ فرمائے یعنی غصہ دیر میں آئے آدمی کتنا بھی کہہ رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے لیکن غصہ نہ آئے اور معاف کرنے کے لیے جلدی سے تیار ہے اگر اس منظر کو دیکھنا ہے تو آپ امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیکھیں سروات پہتے محمد والے محمد تو امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم تو امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آج ہمارے درمیان اگر کسی نے کسی کو ذرا سا کچھ کہہ دیا تو ہم اتنی جلدی انتقام کے جذبے پہ تیار ہو جاتے ہیں ہمارا غیض و غضب اتنا عام ہو جاتا ہے کہ ہم بس نہیں کہ سامنے والے کو قدل کر دیں ختم کر دیں اور ایک مسلسل حسد اور غیبت تو تمام طرح کی فتنے اور انتشارات ہمارے سامنے ایک سلسلہ ان نسلوں تک یہ باقی رہا ہے کاش ہمارے پاس حلم ہوتا یعنی ایک تو اقصہ نہ آئے آئے بھی تو بہت دیر میں آئے اور معاف فوراں کر دیں امام کے سامنے عجیب و غریب واقعہ واقعہ آپ دنوں رات سنا کرتے ہیں امام کے صیرت میں بڑا مشروع معروف واقعہ ہے امام فرماتے ہیں امام سے ایک شخص لے آکے سب بشرت میں کرنا شروع کیا تو امام کچھ نہیں بولے حضرت دیکھیں امام کے محلے میں امام کے گھر کے پاس امام پوری طاقت رکھتے ہوئے مگر حلیم وہ ہے جو غصہ نہیں کرتا اسی لئے کہا گیا العلم مع الحلم علم کے ساتھ علم بھی ضروری ہے ہم جیسے لوگ دو چار مرتبوں اگر مسئلہ پوچھ لیا ناراض ہوگئے دو چار مرتبوں باتیں پوچھ لیا ناراض ہوگئے کچھ اپنے مزاج کے بس پر بار گزرا اور ناراض ہوگئے اور آج کل تو گھروں میں ناراضگی کی کیسے دکھائی دیتی ہوگئی اس لئے کہ لاب ڈاؤن میں مہینوں سے گھروں میں بھی رہے ہیں اور اس کے بعد روزہ بھی ہے ان تمام مرحلوں میں انظائیر کی وہ مدلے ہیں جو سب اپنے پر گھت سے آگاہ ہیں لیکن جو کہ امام حسنی صلی اللہ السلام کی بزم سجی ہوئی ہے اور ہمیں یقیناً ان کی مدہ سے دنیا میں بھی فائدہ حاصل کرنا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ کرنا ہے دنیا میں یہ فائدہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو جنت بنا لیں آخرت میں ان کی سیرت اور فضائل کو سمجھنے کا فائدہ یہ ہے ہم آخرت کی جنت کو حاصل کر لیں سلوات پہتے محمد والے محمد پر تو وہ شخص گالی دیتا ہوا امام کے پاس آیا تو امام نے کچھ نہیں کہا فوراں نے کہا لو سالتنا ہانا اگر تو مجھ سے کچھ بانتا تو میں تجھے دیتا اگر تو بھوکا ہے تو میں تجھے کھلا دوں وہ گالیاں دے رہا ہے امام نے کہا تو سوال کر میں تجھے تیرا سوال پورا کروں تو گالیاں دے رہا امام نے کہا کہ تو اگر بھوکا تو میں تجھے کھلا دوں گا لو اس ترشدنا ارشدنا اگر تو مجھ سے ہدایت چاہتا ہے تو میں تجھے ہدایت کروں گا ان کنت محتاجاً اغناک اغنیناک تو ہم تجھے مستقلی کر دیں گے اگر تو محتاج ہے اب آپ غور فرمائے کہ اتنے غیز و غزب کے باوجود امام حسن علیہ السلام نے غیز و غزب ماحول کے باوجود کیا کیا چندے کہے ہیں کیوں اریاک کرتے ہیں کبھی Ooo کبھی اپنے به بہن ż کبھی اپنے حدہ کے اوپر نازآہ everyday کبھی اپنے بنصف کے اوپر نازآہ کبھی اپنی طاقت کے اوپر نازآہ کبھی اپنی پیسے کے اوپر نازآہ آپ سوچھیں جو اتنا بڑا کریم ابن کریم تفسیر سورہ کوسر فاطمہ زہرہ جس کی فضیلت کے لیے پیغمبر نے کہا کہ حسن کو ایک ایسی فضیلت ملی ہے سب سے پہلے جو کسی کو نہیں ملی پوچھے والے نے پوچھا کونسی فضیلت کہ حسن وہ پہلے امام ہیں وہ پہلی دنیا کی شخصیت ہے جن کا باپ بھی معصوم جن کی ماں بھی معصوم اور جن کی باپ اور ماں اور جن کا نانا یہ سب معصوم اور وہ بھی معصوم کا وجہ فرمائے تو حسن وہ پہلی شخصیت ہے پرنہ اس کے بعد امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے لیکن پہلی شخصیت امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی ساتھ جو پورا اختیار رکھتی ہو جو باکمال ہو جو عطا میں جو حل میں سب سے بلند ہو اس کے سامنے اسی بات کہی جائے لیکن عزیزان اگرامی جتنا زیادہ انسان کے پاس دولت سرمایہ چیزیں آتی جاتی ہیں تو امام حسن کے چاہنے والا امام حسن کی صیرت کا متعلیہ کرنے والا اس کے ساتھ جھکتا جاتا ہے اس کے ساتھ خاضے ہوتا جاتا ہے خاشے ہوتا جاتا ہے گر مجھے موقع مرہوم کا شیر یاد آ جاتا ہے اس موقع پر یاد آ گیا علامہ احمد حسن صاحب طبلہ تاثرہ فرماتے ہیں گر کے دریا میں گوھر بنتا ہے آبین ایسا گر کے دریا میں گوھر بنتا ہے آبین ایسا جھکتے ملئے تو ذرا دیکھئے کیا ہوتا ہے عزیزان اگرامی خضور خشورت تو امام حسن نے کیا کہا کہ اگر تو مجھ سے سوال کرتا تو ہم تجھے عطا کرتے اگر تو بھوکا تھا تو ہم تجھے سکراب کر کے چھوڑتے اگر تو مجھ سے رہنمائی چاہتا تو میں تجھے رہنمائی کرتا تیری اگر تو یہ چاہتا تھا کہ تُو موتاج ہے تو تجھے میں غنی کر کے بھیجتا لیکن افسوس یہ ہے کہ تُو نے ان جمام باتوں کا سوال نہیں کیا امام کی یہ تینوں جملے نہیں تھے بلکہ اس کے جسم سے کفر و نفاق کے پورے خون کو اس نے امام کے جملوں نے بدل دیا جو خاندانی نفاق کا خون جس میں دولہ تھا وہ اچانک ساہبان تطفیر کے پاک و پاکیزہ حلیم جملوں نے ایسا بدل دیا جب اس کی زبان پہ آیا آقا آج سے پہلے آپ کا اور آپ کے پدر مزرگوار کا مجھ سے بڑا کوئی دشمن نہیں تھا لیکن آج کے بعد سے میں آپ کا دوست ہوں حلم بہت بڑی چیز ہے بردواری بہت بڑی چیز ہے لیکن اس کی زنگوت یہ کہ کہاں پر آدمی کو حلم کی زنگوت ہے ظاہر ہے کہ غصہ کب آتا ہے آپ سچ بول لہم چار پانچ جگہیں بتائی گئے ان میں سے یہ ہے کہ آپ سچی بات کہہ رہے ہیں آپ سچی بات کہہ رہے ہیں اور سامنے والا آپ کو جھوٹ لانا ہے تو غصہ آنے کی بات کی بات اب حدیث کہتی ہے کہ اس موقع پر انتکو اگر تم سچ بول لہے ہو اس کے باوجود تمہیں متحم کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہاں پر حلم کی زنگوت ہے یہاں پر برداشت کی زنگوت ہے ظاہر ہے ایسے موقع پر برداشت ہم سے نہیں ہوتا کہ ہم سچ بھی کہہ رہے ہیں اور یہ مان نہیں رہا ہے ہمارے معاشرے میں نجانے کتنے اختلافات ہو جاتے ہیں نجانے کتنے لڑائی جھگنے اس پر ہو جاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اپنی صداقت پر ناز رہتا ہے کہ ہم سچ ہیں تو یہ مان نہیں رہا ہے نہیں بھائی سچ کو کس طرح سے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال تک خاموش رہے اس کے بعد پہلے اپنے کردان سے منوایاں تب جا کر کے سچی باتیں گئیں سچ صرف کہہ دینے سے کام نہیں چلتا تو ایسے موقع پر جب آپ سچائی بیان کر رہے ہوں اور سامنے کا انسان اسے ماننے پر تیار نہ ہو تو غصہ فوراں آتا ہے وہاں پر اگر برداشت کر لیں تو یہ علم کی ایک جمعہ ہے اور ایک علم کی جمعہ ہے جب آپ حق کی دعوت دے رہے حق کی طرف بنا رہے ہیں لوگ آپ کو ہلکا سمجھ رہے ہیں لوگ آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں آپ حق کی طرف بنا رہے ہیں تو ایسے موقع پر اگر آپ نے برداشت سے کام لیا تو اس کا عجر بے پناہ ہے اس کا عجر بہت بڑا ہے وہ موقع جب آپ کو بلا وجہ عذیت دی جا رہی ہے جرم نہیں کیا ہے مگر عذیت دی جا رہی ہے سزا دی جا رہی ہے ایسے موقع پر اگر علم سے کام لیں تو انسان کے لیے نتیجہ بہتر واقع ہوگا بہتر سامنے آئے گا تو عزیدہ نگرامی ہمیں ان باتوں کی طرف ہم نے اس لیے اشارہ کیا کہ ہم غور فرمائیں اب اس وقت جو مصیبتیں ہیں پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں ظاہر ہے کہ جو امام حسن علیہ السلام کا چاہنے والا ہے اور جس کے پاس ایسے مددگار موجود ہوں کہ زبان سے مشکل جیسے ہی آئی عالی مدد کہا ہے تو فوراں ساری مشکلیں دور ہو جاتی ہیں تو اب اگر چاہے کرونا ہو چاہے پریشانی ہو چاہے لاکڈاؤن ہو تو اس کے لیے حسن اور حسن کا باپ دونوں مدد کے لیے تیار ہے ہمارے مدد مانگنے میں کوتا ہی ہو سکتی ہے اور ان کی عطا میں کوئی کوتا ہی نہیں ہو سکتی سلوات پہتے ہیں محمد والے محمد پر عزیزوں دیکھیں ایسا ہے کہ ہمارے ہاں چاہتے ہیں عطا کے سلسلے میں انسان سوچتا ہے کہ مثلا ہم نے آپ کے سامنے جو واقعہ سنایا تھا حجور والا اس کے سلسلے سورہ لیل میں پورے طور پر ارشاد اللہ نے برمایا ہے تو عزیزوں کہ جو عطا کرتا ہے جو دیتا ہے اور پرہزگاری اختیار کرتا ہے اور سچائی کو جھٹلاتا نہیں سچائی کی تصدیق کرتا ہے ایسا انسان وہ ہے اس کے لیے ہم پریشانیاں کو آسان منا دیتے ہیں ہم اس کے لیے پریشانیاں تنگی میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں اور جو انسان رکھتے ہوئے بھی بخل کرتا ہے خرچ کرتا نہیں دیتا نہیں تو اس کے لیے آسانیوں کو ہم پریشانیوں میں بدل دیتے ہیں اس سے بڑھ کے پریشانی کیا ہو سکتی ہے سارا مال لکھا ہوا ہے پھر بھی اسے کنجوس کھا جاتا ہے سارا مال لکھا ہوا ہے مگر نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہاں جہنم بھی اس کی ممتدیر ہے سارا محمد والے محمد پر محصول کی سیرت دیکھیں امام گھولے پر چلے جا رہے تھے امام ایک گھولے پر چلے جا رہے تھے اور گھولے پر جاتے جاتے راستے میں ایک شخص ملا کہ آقا آپ کی سواری بڑی اچھی ہے میں اس بات کو روک کہ اگر آپ بہترین سائیکل ہی سے کیوں نہ چلے جا رہے ہیں وہ موٹر سائیکل وکار کی دور کی بات ہے اچھی سائیکل سے چلے جا رہے ہیں اور نصیر آزمی صاحب ملے راستے میں کہ صاحب کیا کہنا بڑی اچھی سائیکل ہے کہاں سیلی ہے آپ نے تو ذائرہ کی وہ سائیکل کی فضیلت تو ضرورت بیان کریں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ چھونے سے بھی روکیں کہ یہ خراب ہو جائے گی وہ خراب ہو جائے گی تو موٹر سائیکل کی تو بہت بڑی بات ہے راستے میں چلتے ہوئے موٹر سائیکل سے بڑی اچھی موٹر سائیکل ہے بڑی خوبصورت موٹر سائیکل ہے بڑی اچھی کار ہے بہت امدہ کار ہے آپ تعریف کریں گے مگر ادھر وہ مسکرہ کے خوش ہو کے اس تعریف کا قبول کرے گا لیکن امام کا رویہ دیکھیں امام نے کہ سواری پہ جا رہے ہیں راستے میں ایک شخص نے کہا کہ آقا کیا بہترین سواری ہے تو امام نے پوچھا تجھے چاہیے کہا دے دیجئے آقا کیا کہنا آقا نے اس سواری کو دے دیا ارے ذرا آپ سمجھیں اس بات کو یعنی آقا نے یہ بتایا ہے کہ انسان کے سوال کو رد نہ کریے اللہ آپ کے سوال کو کبھی نہیں رد کرے گا اب آپ غور فرمائیں یہ در کیسے بن گیا اس بات کے لیے کہ یہ در دولت کہلانے لگا یہ ایسا نہیں ہے یہ دولت ہی نہیں مگر اس کے موجود در دولت کہلاتا بڑا مشہور و معروف واقعہ اور امام تو امام نے اس سے گستو شنید ہوئے اس کے بعد پھر جب وہ جانے لگے تو امام سے کہا اس نے کہ حاکم شام نے کی ایسا ہے کہ خزانہ تو صبح سے شام خزانہ ہو گیا اب ہمارے پاس خزانہ نہیں ہے لیکن ایک بڑتو اب مسکرات یا غرور کے ساتھ اس نے اپنے خازن سے کہا کہ حسن کو صبح سے شام تک جتنے خزانہ بٹا ہے اس کا دگنا دے دو تو اپنے اعتبار سے اس نے امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا بہت زیادہ دیا اور سوچ رہا تھا کہ ہم نے گویا کے امام کے اوپر احسان کیا ہے امام نے اس کی طرف فقارت سے دیکھا آگے بڑھے دربار حاکم شام کا ہے لیکن ادھر ایک غلام ایسا تھا اس دربار میں جو آقا کی عظمتوں کا معتریف تھا آقا کے فضائل سے واقف تھا لہذا آگے بڑھا اور آگے بڑھن کے اس میں امام کی جوتیاں سیدھی کر دی بیٹ پر تو امام نے حکم دیا کہ وہ سارا خزانہ جوتیاں سیدھی کرنے والے کو دیتے ہیں اب عزیزو آپ غور فرمائیں دنیا میں جو اتنے خزانے کو رکھ کے امیر کہلاتے ہیں امام نے اسی دربار میں اسی خزانہ دینے والے کے سامنے ایسا عمل کر کے بتایا کہ دیکھو جتنے خزانے کو تم سادہ سمجھتے ہو اتنا تو ہم اپنی جوتیاں سیدھی کرنے والوں کو دے دیا کرنا اور فرمائیں لہذا کبھی بھی انہوں نے دنیا کے خزانے کو اور دنیا کو اہمیت نہیں دی ہمیشہ دوسروں کی ضرورت کو پوری کیا البتہ جو دنیا دار تھے وہ ان کے زمانے میں دنیا ہی کے لیے طلب رہے تھے بس یہ میری آخری بات ہے انشاءاللہ اور اس کے بعد آپ حضرات کے آئندہ کے لیے یہ جشت اور محفل ملتوی کر دوں گا امام بہت سے سیاسی حالات بہت سے کیفتیں باپ کے بعد پوری مسیبتیں جو باپ سے لڑا ہے وہ فرزن سے بھی مقابلے کے لیے تیار ہے باپ کے مرنے کے بعد ہی دس ہزار لشکر لے کر کے آ گیا امام بھی بارہ ہزار لشکر لے کے پہنچے اور اس کے بعد حالات کچھ ایسے پیدا ہوئے کہ سلوح کا منظر سامنے آیا آپ گھر فرمائیں سلوح پر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں جذباتی لوگ جو دین کو نہیں سمجھتے جو دین کو جذبات کے چشمے کو لگا کے دیکھتے انہیں ہر جہاں جنگ کرنے ہی سمجھ میں آتا ہے جیسا کہ کچھ جذباتی امام حسن نے دیکھے تھی لیکن امام کے چاہنے والے ہوتے ہیں جو حقیقت کی نگاہوں سے چیزوں کو دیکھتے جذبات کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے جیزا امام نے کہا ٹھیک ہے اب سلوح کا مللہ ہے سلوح کا بھی مطالبہ حقیقت شامی کی طرف سے ہوا تو امام نے کہا بھئی سلوح میری شرط کے اوپر ہوگی توجہ فرمائے سلوح میری شرط پر ہوگی اب ظاہرے سلوح کی شرائط دیکھئے آج بھی اگر ہمارے معاشرے میں سلوح و مسالحت کے ساتھ زندگی گزار لی جائے تو یقینا ہمارا شہر ہمارا بل ہماری دنیا جنت بن جائے گی لیکن ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ دنیا میں دنیا پر توسیہ طلبی اپنی جہاں کو بڑھانا اپنے وقار کو بڑھانا اپنے منصب کو بڑھانا اپنے دنیا کو بڑھانا اپنے ملک کو بڑھانا دوسرے کو جینے نہ دینا اس کی وجہ سے آج ساری کائنات پر خلف اچھا آج ساری کائنات منتشر لہذا سلوح کے تعمیری حالات سے واقف نہیں ہیں سلوح کی حسین تصویر کو سمجھنا نہیں جانتے کاش سلوح کی حسین تصویر ہر ایک کے گھروں میں آویزہ ہو جائے اور آئینے سلوح ہمیشہ رہے تو ہر شخص کی فردی آئیلی خاندانی گھرے لو محلے پڑوسی تمام زندگیا بہتر ہو جائیں گی آپ دیکھیں امام حسین سلوح نے اپنے نانا کی طرح سلوح کر کے بتایا کیا شرط سلوح کی تھی کیا سب سیرت پیغمبر اسلام کی اوپر عمل ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے شرط کو رکھ کر کے دنیا کو در پردہ یہ بتا دیا کہ اب تک جس سیرت پر عمل ہو رہا تھا وہ کسی کی بھی سیرت رہی ہوگی مگر پیغمبر کی سیرت نہیں تھی ورنہ یہ شرط لگانہ کی کیا ضرورت تھی کہ پیغمبر اسلام کی سیرت کے اوپر عمل ہوگا دوسری شرط یہ تھی کہ جو ممبروں سے مولا کائنات علی بن وطالی علیہ السلام کو سب و شتم کیا جاتا ہے یہ سب و شتم ختم کیا جائے یہ سب و شتم تمام کیا جائے عزیزو یہ بھی شرط قبول کر لینا حاکم شام کا اس بات کا اعلان ہے اس بات کا اعتراف ہے کہ حاکم شام کے ذریعے سے ہمارے پہلے امام اور عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ کے اوپر لعنت و ملامت اور سب و شتم گوا کرتا تھا اب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں یہ بتائیں کہ اگر کسی بھی محمد علیہ السلام سے یہ پوچھا جائے کہ 11 امام پر آپ کا ایمان ہو رب علی کو ایمان نہ ہو تو یہ بتائیے کسی عالم مردہ سے پوچھئے کہ وہ کہ لائے گا جو سے امام کو مانتا ہو باقیاء کسی جس نے علی کو نہیں مانا پھر اس کے پاس اسلام نہیں ہے یہ چاہے کسی سے بھی پوچھ لیجئے عالم اسلام کے علماء سے پوچھئے کہ اگر چار خلفہ میں ہم نے مولا متقیان علی بن بطالب چوتھے خلیفہ کو نہیں مانا تو ان کو مان لیا تو چاہ پریشانی آ جائے گی نہ شیعہ کا اسلام درست ہو سکتا ہے نہ غیر شیعہ کا اسلام مکمل ہو سکتا ہے تو یاد دکھیں جو علی سے لڑ جائے اس کا اسلام کیسے برقرار رہ سکتا تو عالم اسلام پہ سامنے یہ شرط کے تاریخ میں امام حسن نے یہ بتا دیا کہ میرے بابا جو دنیا کے چوتھے خلیفہ تھے عالم اسلام کی اور پہلے امام تھے عالم تسیعیو کی ان کے اوپر شام میں سب وہ شرط کی عزت تھے اور اس کے بعد بہت سی سرط تھی یہ سرط مان کر حکومت وہ لے کے بیٹھ گیا حاکم شام اور انہوں نے شرط کے ساتھ اپنے تین دین کے مزاج ہوتا ہے کوئی دنیا کا تعلیم ہوتا ہے کوئی دین کا تعلیم ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بشتر الہاباد یا فیضاباد آئیدہ بہت سی جنگوں پر ایسی لوگ ہیں کہ جو سفر کرتے دیکھتے ہیں اترے مولانا صاحب اس ٹیشن پر فیضاباد میں اور اس کے بعد ہاتھ پہ اتفاق سے قرآن لیے ہوئے تھے اور دوسرے ہاتھ میں انہوں نے دیکھا کہ بہترین امرود بک رہا ہے کیلہ بک رہا ہے خرید دیا امرود اور کیلہ لے کر ایک ہاتھ میں قرآن ہے ایک ہاتھ میں امرود اور کیلہ لے کے چلے جیسے ہی آگے بڑھے تھے ایک ایسا جانور آیا کہ جس کو اس کے ہاتھ کی چیزیں پسند تھی لہذا فوراً اس میں امرود اور کیلہ چھینے کی طرف لگ اب یہ پریشان کہ اگر امرود بچاتے ہیں اور کیلہ بچاتے ہیں تو قرآن گر جائے گا قرآن کی حضرت حراب ہو جائے کہ قرآن کی بیاب ہوگی بے حرمتی اور اگر امرود اور قرآن بچاتے ہیں تو امرود اور کیلہ ہاتھ سے جاتا ہے لہذا وہ مسلمان تھے شریف آدمی تھے گلمہ پہتے تھے اور اللہ اور رسول پر ایمان تھا قرآن پر ایمان تھا لہذا ان کا امرود اور چلا جائے مگر قرآن کی بے حرمتی نہ ہونے پائے قرآن کو بچا لیا اپنے سینے سے لگا لیا اسی مثال کے ذریعے سے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ حسن نے سلح کیوں کر لی حسن نے حکومت دوسرے کو کیوں دے دی اور دین اپنے پاس کو رکھ لیا جسے حکومت کی خواہش تھی جو حکومت کا لالچی تھا اسے حکومت دے دیا اور جو دین کو پسند کرتا اس نے دین اپنے پاس لے لیا یہ امام حسن حسن اسلام کی صیرت ہے میں آخر میں دعا کر رہا ہوں کہ پالنے اس بیان کے ذریعے سے جو ثواب آسل ہو رہا ہے اسے مرحوم مہدی آزمی صاحب کی روح کو عطا فرما اور تمام مومنین و مومنات بالخصوص مجھے مجھ حقیق کو توفیق عطا فرما کہ علم اور حلم سخاوت ان تمام دولتوں سے مالہ مال ہوں تمام ساہین سروت ساہیبان دولت ساہیبان مال سے دارش ہے کہ امام حضرت کی صیدت کے پیش نظر اس وقت زیادہ سے زیادہ مابع مساکین کے اوپر خرچ کریں ضرورت اور حالات تقاضی یہ ہے اللہ ان کی مشکلوں کو آسان کر دے گا اس لیے کہ قرآن کا وعدہ ہے کہ ہم ان کے تمام پریشانیوں کو آسان کر دیں گے اور جو لوگ خرچ نہیں کریں گے ان کے لیے آسان مشکل میں تبدیل ہو جائیں گی والے والے ہمارے زہر و ضمیر میں جو ہر وقت غصہ اور ریاکشن کی قیفیت ہے امر معبود امام حسن کی اس ملاد بابرکت باسعادت کے صدقے میں ہم اس سے درس لے کر اپنے کو حلیم بننے کی توفیق عطا فرما امر معبود واسطہ تجھے آج کے مدود کا کہ آخرت میں ہمارے بزرگوں ہمارے آج تمام مؤمنات جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما معبود واسطہ ہے دنیا جہاں جہاں بھی مسلوم امر معبود ان مسلوم کو تمام ظالم کو چنگل سے آزاد فرما امر معبود واسطہ محمد والے محمد کا اس وقت دنیا میں ہمارے درمیان اسلام کے دشمن خود اسلام کے لباس میں اوڑ کر اس وقت مدتوں سے محنت کر کے کوشش کر کے اسلامی لباس اوڑ کر آکے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اے پالنے والے انہیں رسوہ فرما اور تمام انسانوں کو خصوص مسلمانوں کو برسی عزت فرما تاکہ وہ شعور کے آنکھوں سے حقائق کو سمجھ سکے امر معبود اس وابا جس دنیا نے کبھا کر دیئے سیاسی فائدہ بھی حکمت اٹھا رہی ہیں امر معبود اس وابا کو نابود فرما ایسی حالات دکھائی دے رہے کی ظالمین جو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ سب خود اپنے جال میں پھستے جا رہے ہیں پروردگار عالم ان سب کو زیادہ سے زیادہ چل دز چل ایسے کی فر کردار تک پہنچا تاکہ دنیا ان کے ذات سے ان کی حالات سے عورت حاصل کر سکے پھالنے والے ہم سب میں دین کا شعور عطا فرما ہم سب کے درمیان سے مخل کو ختم کر دے ہم سب کے درمیان سے کی نا اور ہم سب کے درمیان سے غرور تکبر غمن جو تمام عمال کو لمحوں میں کھا جاتا ہے ان تمام بیماریوں کو دور ربنا تقبل منا انکا انتا السمیم وعليم والسلام علیکم ورحم اللہ وبرکاتو